السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم سوالها ان اعرضوا الله فاذا هم فريقا يختصمون قال يا قوم لما تستاجنون بالسيعة كبل الهسنة لو لا تستغفرون الله لأن لكم ترحمون قالوا طينا بكم بك ومن معك قال طائركم انداللہ بل انتم قوم تفتنون وقانا في المدينة تسعطو رحتی يفسدونا في الارد ولا يصلحون قالوا تقاثموا من اللہ للنمی تننہو وآہلو وثم لمنونلنا لولیه وشہدنا محلی کا اہلی واندنا سوالقون اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائے صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بانت کرو تو اسی وقت وہ دو فریق مومن و قافر بن کے چکرنے لگے سوال نے کہا میرے قوم کے لوگوں تم بھلائی سے بیشتے برائی کو کیوں جلدی طلب کرتے ہو تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے ہو تاکہ تم پرحب کیا جائے وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں اور تمہاری ساتھی کو منحوس سمجھتے ہیں سوال نے کہا تمہاری نحوسہ تو اللہ کے پاس ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم آدمائش بھی پڑھے ہوئے ہو اور اس شہر تو میرے تو سرگنے تھے جو ملک میں تقریب کاریاں کیا کرتے تھے اسلام کا کوئی کام دے کرتے تھے انہوں نے کہا سب آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو سوالیں اس کی گھر والوں پر شب خود مالیں گے پھر اس کے والی سے کہہ دے گی کہ ہم نے تو اس کے خانداد کی علاقے کے موقع پر موجود ہی نہ تھے اور یقینا ہم سچے ہیں جب میں نے نبلیخ کی گئی تو یہ کیا ہے دو گرخوں میں بٹ گئے تو یہ معاملہ سے سوالے علیہ السلام سے مختصد نہیں بلکہ ہر نبی کی دعوت پر یہی کچھ ہوتا ہے کہ کچھ انصاف پسند معاشرین نہ ہماریوں سے بیزار مسلم قسم کے انسان نبی کی دعوت پر لبیک کہہ دیتے ہیں اور چہتری قسم لکھاتے پیتے اور اس رسوخ رکھنے والی نبلوں نبی کے دشمن من جاتے ہیں پھر ان کی عباس میں تھنج جاتی ہے حق باطل کے مارکنی پر آغاز ہو جاتا ہے اور یہی صورتحہ قوم سمود میں بھی رونما ہو چکی تھی مخالفی نے یہ چہتری حضرات چونکہ نبی کی حضرت کے منتقر ہوتے ہیں لہٰذا اس کی ہر بات کو چھوٹا سمجھتے ہیں نبی انہیں بھرے کاموں کی دعوت دیتا ہے یا پہلے سے کئے بھرے کاموں سے توبہ صفحان کی تلقین کرتا ہے تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہی کہہ ہے یا پیشے پڑ گئے ہیں جیس بھرے کاموں کے جام جامے بعد اصاب الہی سے ٹراتا ہے تو متقبل لوگ نبی سے یوں کہنے لگتے ہیں کہ کہ تم سچے ہو تو اب تک ہم پہ وہ اصاب کیوں نہیں آیا جس کی تم رٹ کھا رہے ہو جو کرنے کے کام ہوتے ہیں یعنی اللہ سے مغفرت و رحمت کی تلبی اس بات کی تلبیتا ہوتا وجہ نہیں دیتے تو صالح علیہ السلام اسی طرح عمل پر تنقید فرمائی کہ تم کیوں یہ اصاب کو جلدی مانگتے ہیں بعد اس مطلب اس کے تم اللہ سے بخشش مانگو اپنے لئے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں اس آیت کے دو مطلب ہیں ایک یہ یہ جب سے تم نے اپنی نبوت کا ٹھوکنا چاہیا ہے اس وقت سے ہم پہ کوئی نہ کوئی آفت ٹوٹ پڑی ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم پہلے سب ایک قوم تھے تم نے آکر ہمیں بے پھوٹ ڈال دی ہماری زندگی ہی چینل بنا رکھی ہے یہ سب تمہاری نحوست ہے یہ اعتراض کفار مقرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھا صلی اللہ علیہ السلام نے کہا تمہاری نحوست تو اللہ کے پاس ہے بلکہ کی کہ تو یہ ہے تم لوگ آزمائش میں پڑے ہوئے ہو اس آیت کے بھی اس بات کے بھی دو مطلب ہیں یہ کہ یہ تو تم دو وقتاں فوقتاں کوئی اسی بتا پڑی ہے یہ تمہاری تنبیہ کے لیے آتی ہے تمہاری اس محلے کے لیے وزید محلت دی جاتی ہے دوسرا یہ کہ قوم کے دو فریق بن چکے ہیں تو اسی بات میں تمہاری آزمائش ہو رہی ہے تم حق کا ساتھ دیتے ہو یا باطل کا اگر باطل کا ساتھ دیتے ہو تو اس میں کس حد تک سرگرمیاں دکھاتے ہو اور اس شہر میں سرگرمیاں تھے جو ملک میں تقریب کاریاں کیا کرتے تھے اور اسلاح کا کوئی کام نہ کرتے تھے وقت ان ہماری ایک اخاندار کے لیے مختصر جماعت جن کی تدار دست سے کم ہو اس میں کوئی عورت نہ ہو اس کی جماعت کے سردار یا سرگرمیاں کو راحت کہتے ہیں مفردات میں سے یہ لفظ ہے یہ نفس عمومت برے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے اور راحت ان کے اضافت کسی عدد کی طرف ہوتی ہے تو اسے اس خاص مراندیے چاہتے ہیں قوم سمود کی معروف بستی کا نام ہیجر ہے اسے امی القرآن بھی کہتے ہیں یا مکہ سے شام جاتے ہوئے راستے میں پڑتی ہے اور اس شہر میں ایسے نو سرگرمیاں یا بدمار شراب چوتے لی تھے جو اس میں سرکاردہ قدار تھے یعنی سب سے بڑا بدمغت اور حرامی ہی قدار لوگ تھے قدار تھا جس نے اللہ کے اونٹنی کو کنچے کاٹنی تھی اور باقی آر سرگرم نے اسی قدار کے معامل ساتھی تھے انہوں نے کہا سب آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ ہمارات کو سوالیں اس کے کھانواروں میں شب خون مارے گئے پھر اسے کہیں گے یہ تو ہم دو اس قادرات کے علاقے کے موقع پر موجود ہی نہ تھے اور یقینا ہم سچے ہیں جب ان لوگوں نے مہلی بہت سے قدار کو آگے کرگا کہ ناکت اللہ کو زخمی کر دیا تو سعیدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں تین دید بات عذاب آنے کا مل الٹی میٹم دے دیا اس الٹی میٹم کے بعد ان لوگوں نے یہی سمجھا کہ عذاب تو آتا ہے یا نہیں اس سے پہلے ہم کیوں نہ سوالے ہیں اس کی کھانواروں کو قصہ کا تمام کرتے ہیں چنانچہ دو مدماشی سعیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتکھانے لگانے کی وہی ایسی ہسکیم بدائی جیسے قریش مکہ نے ہجان سے پیچھتے ہیں تو اس ورحم کو قصہ پا کر دے کی در ترقیب کی تھی البتہ یہ فرق ضرور تھا کہ قریش نے یہ سمجھا کہ اس طرح کر کے وہ اس کے جب اس کے خاندار ہم سے نیت طلب کرے گئے تو ہم سب آپ اس بھی مل باڑھ گئے دے گی نیت لیکن مدماش یہ مدماش ان سے بھی چارانگی ہاتھ نکلا اور اس کی یہ بات سوچا تھا کہ اس کا خیال تھا کہ سعیدہ علیہ السلام کے ولی جیسے دوسر صلی اللہ علیہ السلام کے ولی ابو طالب سے ہم سے کوئی بات پوچھے گئے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ موقعوں میں موجود نہیں تھی ہم نے خیال خبر کون ان کو قتل کر کے گیا ہے چنانچہ انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے ان کی چال انہی پہ لٹا دی جس کی نئے خبر تک نہ ہوئی اور دیکھو ان کی چال کے انجام کیا ہوا ہم نے ان سرگنو ان کی قوم کو سب کو تباہ کر دیا تو یہ ہے ان کے خالی پڑے ہوئے گھار اس ظلم کے مداشت میں جو مقیاں کرتے تھے اس قوم میں ایک واقعے ایک نشتران عبرت ہے اس لوگ کے لئے جو علم رکھتے ہیں اور اپنے لوگ کو بچاری جو امان لائے تھے اور نوفرمانی سے پرہیز کرتے تھے جب یہ لوگ اس منصوبے میں قسمی کھا رہے تھے اللہ تعالی نے سعیدہ صلی اللہ علیہ السلام کو محی کر دی کہ وہ اپنے قادر دمان والے کو لے کر فورت اس مسئل سے ہجیت کر جائے چنانچہ آپ 1120 افرات کو لے کر اپنے حمرہ لے کر فلسطین کے طرف چلے گئے اور عمرہ کے قریب آگے آپ کی اس مسئل سے نکلنے کی دیئے تھے کہ اس شہر بلکہ قومی سمود کے پورے علاقے میں شدید زلدرہ کا عزام آیا اس سے دل دہرانی والی آواز ہے اوچیخہ بھی پیدا ہوئی زلدرہ اتنا شدید تھا کہ ان کے پہاڑوں کے بننے ہوئے مقادرات کو کھنڈران میں تبدیل کر دیا خود بھی یہ قوم اس سے عزامے سے حلاق ہو گئے وہ اللہ تعالی نے انہیں نشان عبرت بنا دیا ان لوگ کے لئے جو علم رکھتے ہیں یعنی یہی وہ لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں واقعات سے جو ان کھنڈران کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں دوسرا یہ کہ جو اقوام عالم کے روچ و زمال کے قانون سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں جس قوم نے رسولوں کی تقصیب کی دکھ پہنچایا وہ تباہ و برباد ہو کے رہے جیسے یہ کہ لوگ اللہ تعالی کے طبیعی اسباب کو پرمد نہیں سمجھتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نوی اسباب کا خالق وہ خود ہے جب چاہے رد و بدل کر سکتے ہیں وہ مسبب کا تعلق توڑ سکتے ہیں ظاہری و باطنی سب اسباب اسے کے کم سے قدرت میں ہیں وہ یہ نہیں کہہ دیتے کہ فلان اسباب مثلا تو میں اسباب کے منا پر آیا ان لوگ گناہوں ان کے گناہوں سے کیا تعلق ہے تو عموما ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو تبیعی تمدیلیاں ہیں اس کے ویسے یہ معاملہ ہے اور ہم اپنے آپ کو جسٹفائے کر کے اس چیز سے بڑی ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے احمالت میں بھی یہ اصلاح بھی کر دی ہیں کہ ہم کیوں غلط کام کر رہے ہیں اور ہماری پکڑ بھی ہو سکتے ہیں اور لوٹا از کالا لقومی اتاعتون الفاہشات ما انتم تبصرون ائدکم لا تعتون الرجال شہبتا من دون نسائی بل انتم قوم تجھلون فما كان جواب قومیه الا ان قالوا اخرجوا على آل لوٹ من قریتكم انہم اناسوا يتتحرون وانجایده واہله الا مراته قدرناهم من الغابرین وامترنا اليہم مطن فساعة مطن مززرین اور لوٹ کا باقیہ یاد کرو کہ لوٹ نے اپنی قوم سے کہا کیا تم سمجھ سے رکھنے کے باوجود بدکاری کا کام کرتے ہو کیا تم شاہرانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو بلکہ تم یہ حالت کے کام کرتے ہو چنانسا اس قوم کے کوئی جواب بندہ آیا مجد اس کے سنرنگیے کہہ دیا لوٹ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے شہر سے نکال دو یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں چنانچہ ہم نے گندوت ان کے گھرمالوں کو بچا لیا مجد اس کی بیوی جس کے پیچھے رائے جانا ہم نے مقدر کیا تھا پھر ہم نے مطنوں کی بارش مشاہی کیسی برسی تھی یہ بارش جو ان لوگ میں ہوئی جنہیں ازام الائی سے ٹرائیا گیا تھا یہاں پہ بات ہو رہی ہے قوم لوت کی کہ ان کا واقعہ یاد لکھو کرو کہ انہوں نے کیا کیا تھا ان کا انجام کیا ہوا یہ کیونکہ کیا ہے وہ بہیائی کا کام تھا خلاف فطرت کام تھا حقیق سے حقیق جانور بھی ایسے کام نہیں کرتے تو تم انسان ہوتے ہوئے یہ معاملات کیوں اللہ نے تمہیں لئے اس سالوں کے بیویاں پیدا کی ہیں تم ان سے بے تعلق ہوکہ مردوں سے یہ کام کرتے ہو تم اس قدر بھی ہی آ چکے ہو دوسروں کے آنکھوں کے سامنے ہی یہ کام کرتے ہو یعنی تم اس نواتت کے انجام سے آگا نہیں اس کا انجام یہ ہوگا کہ چند ہی سالوں بعد تمہاری نسل ختم ہو جائے گی جیسے تمہاری عورتوں میں فارشی پہل جائے گی یعنی تم اس اور فیل کے انجام سے بھی خبر ہو کے کہ اللہ کے عذاب تم پر نازل ہو جائے گا بجائے اس کے کہ سیدہ طولت اللہ علیہ السلام کی نصیت تو وہ کچھ اصلاح کرتے ہیں بلکہ کہ وہ اوچھو اتکرنوں پر اتر آئے لوت اللہ علیہ السلام اس کے وزاق اڑا دے لکے پاک بازے کیا تعدہ دیا پھر نے شہر سے نکال دے لیکن تھمکی دی تم جیسے پاک بازے لوگ ہم گندے رہوں میں کیوں کر رہ سکتے ہیں لہٰذا تمہاری آفیت اسی بھی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ اس سورہ میں تین انبیاء سیدہ سلیمان علیہ السلام سیدہ سوالی علیہ السلام اور سیدہ لوت علیہ السلام کے حلاقے سے کر ہوا ہے اور ان کے حالات میں اور رسول اللہ علیہ السلام کے حالات میں کوئی نہ کوئی مشابیت کا پہلو ضرور پائے جاتا ہے مثلا سیدہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کوئی یہ چلیج کیا تھا بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے ایسی لشکہ تم پہ حملہ کریں گے جس کا تم مقاملہ کرنے کی تابنہ رکھو گے جو ناچہ فتح مکہ کے موقع پہ رسول اللہ علیہ السلام نے مشرقین مکہ پہ ایسی لشکہ لائے تھے جس کے مقاملہ پہ تابنہ تھی سیدہ سوالی علیہ السلام کو قوم نے بلوا کے سورد میں شبخور مار کے حتل کرنا چاہا لیکن اللہ نے جانتی قریش مکہ نے بھی آپ سب کے ساتھ یہی سلوک کرنا چاہے مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی ساتھ جس سے بار بار بچا لیا سیدہ اللہ علیہ السلام کو قوم نے شہر سے نکال دیتے دے کی طبقے دی جبکہ قریش مکہ نے سب کو عملت شہر سے نکال جانے میں مشبور کر دیا سب طرح کی تعریف اللہ کو سزاوار ہے اور ان کے مندوں پر سلامتی ہو جس نے برگزیدہ بنایا کہ اللہ بہتر ہے یا وہ معبود نہیں ہے اپنے ساتھ شریک بنا رہے ہیں ویسے تو ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنی چاہیے مگر رہی عرب کا یہ جملہ عمومت اس وقت حسن کرتے تھے جب فریق کے مخالف یا مخاطب طرح پر دلائل کے ساتھ حجت تمام کر دی جاتی تھی اس کے پاس بنت دلائل کے کوئی معقول جواب نہ ہو تو اس سے معقول جواب میں حسن نہ آئے تب بھی انبیاء اس چیز کا ذکر کیا کرتے تھے اور برگزیدہ بندوں سے مراد انبیاء علیہ السلام ہے جن کے ساتھ ان کے مطبعین کے اندر کو فولو کرنے والوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے جن کی اللہ نے مدد فرمائی انہیں کافروں کے مظالم سے نجاتی ہے اور ان پر نازل کرنا عذاب سے انہیں بچا کر ان پر نحمد نازل فرمائی یہ مطلب تو ربط مضمون کے لحاظ سے ہے بگر اس جملے کا حکم عام ہے اللہ تعالیٰ کے پسندینہ بندوں پر ہر وقت ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے لفظ سے سلامتی نازل ہوتی رہتی ہے اور یہ کہ یعنی اللہ تو وہ ہے جو مجرموں کو سزا دے کر اپنے بندوں کو ان کے مظالم سے بچا لیتا ہے اور ان کی مدد بھی کرتا ہے سو اے مشرکین مکرم تم خود ہی فیصلہ کرو ایسی کندتو والا اللہ بہتر ہے یا تمہاری مو معبود جو دوسرے کوئی دو فائدہ یا نقصہ نہیں دیتے ابھی فائدہ تک کہ تمہاری لیے تمہاری مطاعش ہے ام من خلق السماوات والآدم مان مانزل لکم من السماعی مان فامتنا بهی حدرائی کا ذات بحجہ ما قانے لکم انتم بیتو شجرہا آئلہم آللہم آللہم آلہم 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 قوم یادلون ام من جعل الاردقرارا و جعل خلالا ہاا انہارا و جعلان نواسیہ و جعل بید البحرینی حاجزا آلہم 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 بل اکثر ہم لا یعلمون بھلا آسمانوںkar زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں سے تمہارے پاننے کون برساتا ہے جسے ہم نے بہار باغات پر اگائی ہے جن کے درختوں کا کندہ تمہارے بس میں نہیں ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ہے جو ان کاموں میں شریک ہے بلکہ یہ لوگ ہی دان صافی کرنے والے ہیں بھلا کس نے عظمی جاکو جائے قرار بنایا اور اس کے لئے رہنے بنائی اور اس کے لئے پہاڑ بنائے کہ تاکہ ہچکولے نہ خواہے اور دوسرہ مندروں کے نمیان ایک پردہ حائل کر دیا اور کیا اللہ کے ساتھ کوئی او الہ ہے بلکہ ان میں سے اقصر لوگ علم نہیں رکھتے ہیں ان آیات میں اللہ تعالی نے اپنی قدر کاملہ رحمہ دربویت عام اور توحیر پہ ایسے دلائل کے امبار لگا دی ہیں جن میں سے اقصر دلائل کہ مشرقین مکہ بھی معترف تھے مثلا سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ آسمانوں کا خالق اللہ تعالی ہے زمین کا خالق بھی آسمان سے بھی برساتا ہے جسے زمین زمین کرتی ہے اور جس سے فصلے اور پھلدار درست پھول اور مویشی وہ کے لئے گھاس اکتی ہے اسی طرح لوئے زمین میں جتی بھی اللہ تعالی کی مخصوص رہی ہے سب کی غزہ کا سمان فرام ہو جاتا ہے کروڑا اور عربوں کی تعداد میں صرف انسان ہے جو صرف ایک نو ہیں جبکہ شاندار اشیاء کی شاندار اشیاء کی انواع کی تعداد لاکھوں میں جب ہونچی ہے کچھ پالی کی مخلوق ہے تو کچھ خوشکی کی کچھ ہوائی مخلوق ہے تو کسی کی روز اللہ تعالی نے ان سب کی روز کیسا جامعہ مکمل انتظام فرما دیا کہ سب چاندر اشیاء داروں کو روزی محیعہ ہو رہی ہیں اب بتائیے اس پورے نظام رموبی اتمیامے میں کوئی فرشتہ کوئی نبی کوئی ولی کوئی مضرور کوئی معمود دوسرا شریک ہے اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کیجئے عبادت تو انتہائی عاجزی و تسلل کا نام ہے اور اسی کو سوٹ کرتی ہے اسی کے لئے کر سکتی ہے جو اس کے لائق ہو جو انتہائی درجہ میں کامل ہو باختیار ہو اور یہ ذات اللہ تعالی کی سوہ کوئی نہیں بلکوم ہم قوم یعنیلون بلکہ یہ لوگنا انصافی کرنے والے ہیں عدل یعنیلون کئی منہ نمی استعمال ہوا اس کا مطلب نہیں برابر ہونا ہے برابر کا بدلہ بھی ہے اور پھر اس سے مراد انصاف کرنا بھی ہے بے انصافی کرنا بھی اس لحاظ سے جملے کی کئی مطلب ہے مثل ایک تو ترجمہ سے بازا ہے کہ جب رمویت آمکہ آمکہ پورے کا پورا نظام اللہ تعالی کی کمزیم ہے تو معدد میں اسی کی کرنی چاہیے اور یا کس قدر یہ انصافی ہو تو ان کی بات ہے کہ یہ معدد میں کسی اور کچھ نہیں کیا جائے دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے اطراف حقیقت کے باوجود یہ لوگ اپنے معبود و غلہ کے برابر کے در جائے جاتے ہیں اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ راہ راستے مر جاتے ہیں اطراف حقیقت کے باوجود اس کا نتیجہ غلط نکال رہے ہیں امم جعلی اردہ قرار و جعلی خلالہ انہارا و جعلی راہ رواسی و جعلی بہرینی آجزا بہرینی آجزا بلکہ کس نے سبیج دن کو جائے قرار بنائی ہے اس کے اندر نہریں بنائی ہے اور اس کے پہاڑ بنائی ہے تاکہ ہچکولے نہ کھائے اور دو سمندروں کے ترمیان ایک آرڈ ڈال دی کہ الہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے بلکہ ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے ہیں تو جو ان سب چیزوں پر غروف فکر کرتا ہے وہ رب کو پا لیتا ہے وہ الہ تک پہنچ جاتا ہے لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے ہیں یعنی جاننا ہی نہیں چاہتے کہ کیا درست ہے کیا غلط ہے کیونکہ کیا ہے پھر ان کی خواہشات کو کہ ٹھیس پہنچتی ہے وہ پھر خواہشات کے غلام ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں امی یجیب المستروا اذا دعاہو یخشف السو ویجعلوکم خلفاء الارد اعلیٰ و اللہ قلینا ما تذکرون امی یحدیکم فی ظلمات البر والبحل ومن یرسل ریاہ وشرا امی نیدی وحمتی آئلہ و اللہ تعال اللہ امی یشرکون امی یدد الخلق ثم یعیدہو ومن یرسکم من سمائی والارد اعلیٰ و اللہ قل حاتم خانکم ان کنتم صادقین کہ کیا ہے بھلا کون ہے جو اللہ چال کی فریادہ سیکھتا ہے جب وہ اسے پوکارتا ہے اس کی تقلیف کو دور کر دیتا ہے اور کون ہے جو تمہیں زمین کے درستیر میں دانے والا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اعلیٰ اعلیٰ ہے تو تم لوگ تھوڑی غور فکر کرتے ہو بھلا کون ہے جو تمہیں خوشکی اور سمندر کی تاریخیوں میں راہ دکھاتا ہے اپنی رحمت سے بیشتر ہواوں کو بشارت کے طور پر پھیجتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے اللہ اس چرک سے بہت بلد ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں بھلا کون ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کے عیادہ کرے گا وہ کون ہے جو زمین و آسمان سے تمہیں رسک دیتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے آپ ان سے کہیے اگر تم سچے ہو تو اس کی کوئی دلیل لے کے آؤ بھلا لچار کی فریاد کون سنتا ہے مشرقین مکہ کو خوب معلوم تھا جب کسی جانت میں بناتی ہے تو اس وقت یہ معبود کسی کام نہیں آتے لہذا وہ ایسے آرے وقت میں صرف اللہ کے لئے اللہ کی مدد اور نجات کے لئے پکارتے ہیں اللہ کو ان سے سوال کیا جانا ہے جب تمہیں اپنے بچاؤں کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اس وقت نجات کے لئے اللہ کو پکارتے ہو پھر وہ تمہاری مصیبت کو دور کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پتر کو عبود یا اس کو نفعہ سکتے ہیں نہ کوئی دوسرا معبود پھر اللہ کی مدد میں تم ادھے کیوں شریک و حمصر بناتے ہو جب یہ پتر کے مدد تمہارے کسی کام نہیں آتے تو تم ادھے کیوں عبادت کی لائق سمجھتے ہو کون ہے جو تمہیں سبید کے جاندشین بناتا ہے اس جملے کے دو مطلب ہے ایک ہی ہے کہ ایک پوش پر یاد اصل کے بعد دوسری پوشی ہے نسل کی پہلے کی جاندشین بن جاتی ہے تم اپنے مباو جات کی جاندشین بنے اور تمہاری اولادیں تمہاری جاندشین بنے گی یہ سلسلہ یوں ہی چلتا آیا ہے چلتا جائے گا اور دوسرا مطلب یہ کہ تمہیں زمین میں تصرف و اقتدار بخشا ہے تمہارے بعد یہ اقتدار کسی دوسرے کی طرف منتقل ہو جائے گا یہ سلسلہ ایسے ہی چل رہا ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا بھلا کون ہے جو تمہیں خوشکی اور سمندک کی تاریخیوں میں راحت دکھاتا ہے اپنی رحمت سے پیشتر ہوا کو بشایت کی طور پر تمہارے لئے بھیج دیتا ہے راحت کی تاریخ کے مراح معلوم کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ چاند و ستارے بنا دیئے جن کی گردش کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے عذابتیں مقرر کر دی کہ وہ سیارے کے ان کے خلافہ سے نہیں کرتے وہ اس کو دو تی نظام سے انسان کو یہ فائدہ پہنچتا ہے کیسے معلوم کر سکتے کہ راحت کے کتنا حصہ گزر چکا یہ بھی کہ اس وقت وہ کون سی سفر کر رہا ہے علاوہ از ان سیاروں کی سوشنی سے داستے نظر بھی آنے لگتے ہیں اور یہ سب کچھ کہا ہے اللہ تعالیٰ کے مرحولِ ملت ہے اگر یہ ستارے اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرتے تو آج کیا ہوتا انسان رات کی تاریخیوں میں سفر کر ہی نہ سکتا خواہ یا خوشکی کا ہوتا ہے یا سمندرگا ان کے لئے موت کا باعث بند زکتا تھا یہ سلالہ تعالیٰ جو اللہ نے بنایا ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں لیکن اللہ کی باتت کے لئے تم اسے بھول جاتے ہو یا دوسروں کو بھی اس کا حمصر قرار دے دیتے ہو کہ انہیں بھی مستقی عبادت سمجھ بیٹھتے ہو اللہ شیخ سے بہت بلند ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں بھلا کون ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا عیادہ کرے گا یعنی آغاز خلق اور عیادہ خلق کا مسئلہ بھی اپنے اندر اللہ کی ہزار راہ کو دلتوں کی نشاندہ ہی کرتا ہے انسان جتنا اس معاملے بھی غور کرتا ہے اس کی حیرانی بھی اضافہ ہی ہو جاتا ہے اس مسئلے میں سب سے پہلے سوال یہ پہش آتا ہے کہ روح کیا چیز ہے جس میں زندگی کا مدار ہے اور یہ سوال آج بھی ایسے پرچیتا ہے اور جیسے سیدہ آدم کے وقت میں تھا انسان نے یہ تو درافت کر لیا کہ مسئلہ انسان فلا فلا ناصر کے مرکم ہے انسان کے جسے میں ان ناصر کے مقدار اتنی اتنی ہے وگر انہی ان ناصر کے اسی مقدار کے مطابق ترقیب دے کہ ایک سندہ انسان منا کرنا انسان کے باس سے باہر ہے اور یہ مسئلہ غالباً دا قیامت ہی حل نہیں ہوگا اسی طرح نبادات بھی جانداروں کی طرح بڑھتی چلی جاتی ہے پھلتی ہے پھولتی ہے تک احساس و شور بھی رکھتی ہے اس وقت تقریبے نبادات کی تقریباً دو لاکھ انواں ہے اور جاندار اشیاء کی تقریباً دس لاکھ انواں کے انسان کے علمے آ چکی ہیں تو ان سب کے باوجود انسان اس خالق کو تلاش کر رہا ہے وہ اس خالق کو تلاش کر لیا ہے تو اس خالق کے ساتھ کسی اور کو کیوں شریک بنا رہا ہے ہر جاندار کی تخلیق سے لے کے اس کے ختم ہو جانے تک کیا کیا مراحل ہیں لیکن اس کے باوجود انسان اللہ کے علاوہ کسی فرشتے کسی نبی کسی ولی کسی جن کسی پیر یا فقیر یا کسی سیاری یا متکامل دقل قرار دیتا ہے کسی بھی معاملے میں اگر نہیں تو پھر وہ عبادت کے مستحق کیسے ہیں اگر یہ سب اس چیزوں میں شریک نہیں ہے تو پھر یہ عبادت کے مستحق بھی نہیں ہے جو تمہیں سمید و آسمان سے رس دیتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے آپ ان سے کہیے چیزوں کا کوئی علم نہیں رکھتا تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائے گا بلکہ آخر کے معاملے میں ان کے علمیں کتنے دیکھ دیئے ہیں بلکہ ان کی دس پر شک بھی ہے بلکہ اس سے ادھے بڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں زمین و آسمان سے ریس دیتا ہے تمام نباتات حیبادات کی ضرورات زندگی کا اچھا زمین سے بھی مابستا ہے تاہم ان کی خوراک کے افضائی سے بہت سے دوسرے معامل بھی مقام کرتے ہیں سب سے بڑا عامل تو زمین کی قوت ہے بٹی کی تائی ایک میں میچ کی دنشن ماں ہوتی ہے دوسرہ عامل سورج ہے جس کی گرمی سے ستہ سمندر سے عامل بخارات اٹھتے ہیں دوسرہ عامل ہوای ہے جو عامل بخارات کی سمت موڑتی ہیں چھتہ عامل پہاڑوں کی ملندی یا کسی ملند مقام کی تھندک ہے پھر اس سے عامل بخارات کو پانی کی قطروں میں بدلتا ہے پھر اسی پانی کے ساتھ زمین کو قوت ملتی ہے اور تب جا کے یہ دواتات اکتی ہیں اس تمام عمل میں کوئی اللہ کے سباہ کوئی ہور ہستی شریک ہے تو نہیں تو پھر تم اللہ کے لئے راضے کسی اور کے ذات کے ایسے کہہ سکتے ہو کسی ذات کے ساتھ کسی اور ذات کے ساتھ داتا کیوں لگاتے ہو جب تمہیں دینے والا رب ہے یہ سب کرنے والا رب ہے تو پھر کہہ تم اس کے ساتھ کے ساتھ داتا کیوں لگاتے ہو جو اس کی مستحقی نہیں ہے پھر ہے غیب کا علم آسمانوں زمین کی پششیدہ چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے غیب سے مراد ایک ایسے چیز جو کسی خاص انسان کے علم یا مشاہدے میں نہ آتی ہو پھر جب وہ اس کے علم میں آ جائے تو اس کے لئے غیب نہ رہے مثل سرخ بھی ایک بس کا اور کار کا حرصہ ہو گیا جس میں چار آدمی مر گئے جب بھی اس کا علم ہو گیا یا وہ خود مشاہدہ کر لے گا تو یہ واقعی ہے اس کے لئے غیب نہ رہے گا ایسی خبر ماضی کی بھی ہو سکتی ہے حال کی بھی جو کسی کو بھی معلم ہوتی ہے کسی کے لئے غیب کا در جا رکھتی ہے البتہ مستقبل کی خبریں سب کے لئے غیب ہوتی ہے دوسرے کی سمجھئے کہ جتنے علوم انسان دریافت کا چکا ہے جس حد تک دریافت کا چکا ہے وہ سب انسان کے علم شہادہ ہے اور جن علوم انسان کی رسائی نہیں ہو سکی وہ علم قائب ہیں اور جن تک انسان کی رسائی دا پہلے کبھی ہوئی دعائی دا کبھی ہو سکے گی کتاب و سندت کے لئے تشریح کے مطابع ہیں پانچ جیسے ہیں کل کیا کچھ ہونے والا ہے اور فلاح شخص کل کیا کچھ کرے گا موت کب آیا اور کہاں آئے گی رحم مادر میں تو یہ رات کیوں کروا کیا ہوئے ہیں دفارہ سا بارش کب ہوگی اور قیامت کب آئے گی ان چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہی ہے چاہے انسان جتنے بھی کوشش کر لے ان حوالے سے کچھ نہیں جان سکتا غیب کا علم صرف اللہ کو ہے البتہ اس علم سے جتنا وہ انسانی ہدایت کے لئے سنوئی سمجھے سے پہلے ابھیاں کو متلاقہ دیتا ہے جیسے قیامت باسباد الموت جنت و دوزاق روز قیامت کے احوال ایسے ماضی کے حالات جیسے شریح اسلامی تذکر امی آیام اللہ کہتے ہیں انبیاء قوام کے حالات بات مستقبل کی پیشن گوئیاں مشارتیں چنانچہ اللہ تعالی نے انبیاء کی زمان سے بارہا یہ اعلان کرا دیا کہ اللہ کیسے واقع کوئی غیب نہیں جانتا ایک مقابل فرمایا اے نبی کہہ دو اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت بھلا یا کٹھی کر لے تو وہ مجھے کوئی تقلیف میں نہ پہنچتی چونکہ یہ کیا ہے انبیاء بغیب کا علم نہیں چانتے تھے جتنا اللہ نے بتا دیا تو اس لئے وہ یہ بھی دعویٰ دی کر سکتے تھے کہ وہ غیر کوئی علم جاننے والے ہیں یہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ انہیں کم اٹھائے جائے گا بلکہ آخر کے بعد میں انہیں کھٹھے نے ٹیک دیئے گئے ہیں بلکہ اس کے شک میں ہے کہ انہیں ادھے ہو چکے ہیں یعنی انسان خواہ کے تنہیں اقل کے گھوڑا لے معلوم نہیں کر سکتے کہ قیامت کم آئے گی نہ ہی روز آخرت کے حقیقت معلوم کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ وہ ہی علیہ محل لے آئے اس صورت میں سے آخرت اور اس کے احوال کے متعلق تو یقین حاصل ہو جاتا ہے مگر قیامت کے وقت علم بھی حاصل نہیں ہوتا ان لوگ کی حالت یہ ہے کہ پیغمبر کی دعویٰ نے شک میں مفتلا سرور کر دیا ہے اور اس روز آخرت سے نکال کے باوجود نہیں سوچنے میں مجبور ہو گئے ہیں کہ ممکن ہے پیغمبر سچی کہہ رہا ہو اس کے بعد جن لوگوں نے اس بات کو سہجی دی کہ اس معاملے میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا جائے اور اندلائل شوائے سے ملکل آنکھیں بند کر لی جائے جس میں غور و فکر کرنے سے ان کے شک رفع ہو سکتا ہے اور کافر یہ پوچھتی ہے کہ جب وہ ہمارے بازداد مٹی بن جائے گے تو کیا پھر ہم کمروں سے نکالے جائے گی یہ بات تو ہمیں اس سے پیشتے ہمارے بازداد کو بھی کہیں جاتی نہیں یہ تو مثل پہلے لوگ کے افسادیں ہیں آپ ان سے کہیے زیادہ زمین میں چل پھر کرتا دیکھو پھر مجرے بگن جاب کیسا ہوا کافروں کا سوال کہ ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے پھر ہم کمروں سے نکال جائیں گے یہ باتیں تو ہمیں عبادت کو بھی کہیں جاتی نہیں کیا ہوا کیا ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیکھیں کہ دیکھو چل پھر کے کل لوگ کیسی کیسی کس طرح کس طرح قومی آمار آباد ہوگی کتے آباد شہروں کو اللہ تعالیٰ نے سیکنٹروں میں تباہ کر دیا دیکھو جو قومی اللہ کے حساب سے تباہ ہوئی سب کی سب کی آمد وہ باس بادل موت کی منکر تھی جو شخص یہ جو قوم کہ آخرت کے دن اللہ کے حضور اپنے مار کے مارس پر اس کے منکر ہوتی ہے ان کی زندگی کبھی راہ راست میں نہیں آتی جو شخص یا قومی آخرت کے منکر ہو جائے وہ کبھی راہ راست نہیں پاتی وہ دنیا کی شیطر میں مارکتہ زندگی گزار دیتے ہیں اور پھر جب اپنا فائدہ دیکھا تو اپنا آلیہ دین کو اور جو اپنا نقصاد یا قلمانی کرنے کا وقت آئے تو دین کو چھوڑ دیا خواہ سے دوسروں کو کتنا ہی نقصاد کیوں نہ ہو اور دوسرے سبق ان واقعہ سنگیں بھی ملتا ہے کہ تاریخ انسان بھی کوئی ایک واقعہ نہیں ہی بلکہ بے شمار تاریخ شوائد اس بات کے انتظروت ہے کہ انسان سلوک انکار و آخرت انکار والے مجرمک انجام ان کی تباہی حلاقت کی صورت میں ہی ہوا اور کوئی ایسی حسنی دن موجود نہ پائی جو ان کو اس کے وقت ان کے اس عذاب سے چھوٹکانا پاہا سکتے دے نہ سکتے اور اے نبی آپ ان کی حال میں غربتدادہ ہونا ہی ان کی چالوں سے دل میں تنگی محسوس کر رہی اور کافر یہ کہتے کہ کہ تم سچے ہو تو یہ وعدہ عذاب کا پورا ہوگا آپ ان سے کہیے کہ آجب ہے جس عذاب کی جلدہ لگم تم مطالبہ کر رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے کریم ہی آلگا ہو آپ کمبر میں دنگا تو لوگوں پر بڑا فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے یعنی جو کافر آپ پر مالہ لگم جائے آپ کے مخالفت پر کمبر بستا ہے اسلام کے خلاف سازشوں کو جال بچھا رہے ہیں تو ان کی سرگرمیوں سے آپ پرشان ہو غمزہ نہ نہ ہو اللہ تعالیٰ نے ان کی کسی چال کو کامیاب نہ ہو دینے کا اور اس میں دل میں تنگی محسوس نہ کر رہے کافر یہ کہتے کہ تم سچے ہو تو وعدہ عذاب کا پورا ہوگا آپ ان سے کہیے کہ آجب ہے جس عذاب کے عذاب کے جلدے تم مطالبہ کرو اس کا حصہ تمہارے کریم آلگا ہو کافر کو جلد عذاب لانے کا مطالبہ اس مطالبہ نہیں تھا کہ فرواں کے لئے چاہتے تھے کہ ان پر عذاب لازل ہو بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کی وعدوں کو جھوٹا سمجھتے تھے کہ وہ آپ کے وعدوں کو جھوٹا سمجھتے تھے آپ انہیں کہہ دیجئے یہ عذاب ممکن ہے کہ ایسے عذاب کچھ حصہ انقریب تمہارے اپنی گرفت میں تمہیں لے لے عذاب کے کس کچھ حصہ کا آغاز تو جنگ مدد صحیح ہو گیا پھر آپ کے زندگی میں کچھ حصہ کی کئی اقصاد ان سے کافر کو عذاب کا پڑھا اور انہیں عذاب کو زیادہ نہ حصہ بلکہ ایسے عذاب تو انہیں آخرت میں مختنا پڑے گا واضح ہے اس آیت میں اثر کرنا اس مائدوں میں نہیں تمہیں عذاب آجائے بلکہ یہ شہدہ انداز اقلام ہے یہ بات تو یقینی ہے کہ تمہیں آج ساتھ ایسے معاملہ کیا جائے گا یعنی تمہیں عذاب کا حضر لازم ہے اس عذاب کا اقصاد تمہارے قریب ہی آ لگا ہو آپ کا پروڑ دے گا تو لوگوں میں بڑا فضل والا ہے یعنی اگر عذاب آدمی کچھ تاخیر ہونے تو اس لیے نہیں کہ یہ لوگ عذاب کے مستقلی بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی فضل ہو اس کی نعمل کے تقاضی یہ ہے کہ اب انہیں یہ سوچنے سمجھنے کے لئے کچھ اوم مولت دی جائے اب چاہیے جائے تھے کہ یہ لوگ اس مولت دینے پر شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صاحب کے واقعہ ہونے کہ ہی مزا قرآن نہیں لگے وہ اسے جھٹلا نہیں لگے بلہ شما تمہارے رب خوب جانتا ہے وَإِنَّ رَبَّ غَلَ يَعْلَمُ مَا تُقِنُوا سُطُورُهُ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِ بَطٍ فِي السَّمَائِ وَالْأَرْضِ إِنَّا فِي قِتَابِ مُبِينَ اِنَّا حَذَا الْقُرْآنَ يَقُسْتُوا عَلَىٰ مَنِ إِسْرَوَائِلِ اَقْسَرَ الَّذِي هُمِّهِ اَخْتَرِفُونَ وَبِلَا شما تمہارے رب خوب جانتا ہے جن کی سیدھیں چھپاتے ہیں جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اور زمین آسمان کی کوئی پشیدہ چیزہ ایسی نہیں جو کتاب مبین نوحی محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہو اللہ شما قرآن ملی سرائل کے بار اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں ان کا زمانی مطالبہ تو یہ تھا کہ زراب جلدی کیوں نہیں آتا لیکن اس مطالبہ کے جو محرکات ہیں جو کچھ یہ اپنے آپ کو اپنے دلوں میں سمجھیں بیٹھے ان کا یہ تمہار سامنے اظہار نہیں کرتے ان کے دلوں کی پشیدہ کیدے ہیں اپنا پاک زرادوں کو تو اللہ خوب جانتا ہے اور تو جو کچھ وہ کرتے ہیں زمین و آسمان سے کوئی چیزیں سے پہنشیدہ نہیں ہیں اور یہ سب کچھ ایک لوحی محفوظ میں لکھا ہوا ہے یعنی ان لوگ کے ظاہری عمال سے بھی اللہ واقف ہے اور ماتنی خیالات سے بھی ان کی ہاری اکرتوتوں سے بھی اللہ واقف ہے اور جو کچھ یہ آئندہ کرنے کی سازشے کریں اس سے بھی واقف ہے بلکہ سب کچھ پہلے سے اس کے کارڈ میں درچ ہے نیس یہ کہ ان لوگ نے کتنی مولد دی جائے کب ان پر اضابہ گئے یہ چیز علم الہی میں تہہ شدہ ہے وہ اپنے وقت پہ آکر رہے گی بلی سنالی اخصر وہ باتیں کبھی آنکتے ہیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں یہ اختلاف صرف عقائد میں ہی نہیں تھا بلکہ احکام میں قصص میں بھی تھا عقائد کے اختلاف یہ تھا کہ مثلا جہود کا ایک ہی فرقہ آخران کا منکر بند گیا پھر اس میں کچھ فرقوں کی آخر کے متعلق غلط تصورات ہے جس کا قرآن نے کئی بار موقع پر ذکر کیا ایسائیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط اختلافات ہیں کچھ انہیں اللہ کا بیٹھے کرنا دیتے ہیں کچھ انہیں اللہ سمجھ بیٹھے کچھ بیٹھے کو باپ کی طرح قدیم سمجھتے کچھ اسی طرح کے مخلوق اور حادث کباز دیتے کچھ یہ کہتے ہیں لہنہیں اپنے سارے اختلافات میں اپنے بیٹھے کو سوم دیئے کچھ کہتے ہیں کہ تیتین کا تیسرا ہے یعنی یہ کہ بہت سے اختلافات تھے جنہیں قرآن کھول کے بیان کر دیا ہے انہوں نے اختلافات کا ذکر کر دیا ہے اور مومن کھولیس کی طاب میں ردایت اور رحمت ہے آپ کا پرمیت کا اپنے حکم سندھ کے درمیان فیصلہ کر دے گا اور وہ تو زبادر سہے سب کچھ جانے والا ہے آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے یقین انہ آپ سریح حق پہ ہیں نہ تو آپ مردوں کو سنا سکتے نہ ایسے بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے جو پیر پیس کے بھیڑ کے بھاگ رہے ہیں نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی کمرائی سے بچا کر آپ تو صرف ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیت پر عمال آتے ہیں پھر ہمارے فرما بردار بن جاتے ہیں تو جب یہ عذاب کے بعد پوری ہونے کا وقت آتا ہے تو ہم ان کے لئے عذاب سے اس عذاب سے ایک جانوہ نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گے فلا فلا لوگ ہماری آیت پر یقین نہیں رکھتے تھے یعنی یہ قرآن ہدایت اور رحمت ان کے لئے ہے جو کیا ہے اس پر عمال لیا ہے جو عمال لیا ہے وہ گمرائی سے بچا لیا جاتا ہے جن میں یہ لوگ اس وقت مفتلا ہیں جب انہیں قرآن کی بطولت زندگی کا سیدھا راستہ مل جائے گا تو وہ اس پر عمل پیرا ہوں گے تو اللہ کی قدر رحمت نازل ہوں گی جس کا یہ قرآن تصور نہیں کر سکتے چنانچہ اس قرآن کی بطولت چند ہی ثانبیں ان امانداروں کی ایسے کائے پڑھتے کہ وہی بدو جو لوٹ ماروں قتل و غادر میں مشہور تھے وہ دنیا کے پیشوات ہے زمین انسانی کے استاد اور زمین کے ایک بڑے حصے کے فرما براوام پر گئے آپ اللہ پر برحوصہ کیجئے آپ صریح حق پر ہے تو آپ مندہ کو سنا سکتے ہیں ایس بیروں کو اپنی پکار کو سنا سکتے ہیں جو بھاگی چلے جارے ہیں یعنی جو کفار اس وقت آپ سے ہر وقت الجھے رہتے ہیں مسلمانوں کو تنگوں پرشان کرتے ہیں ان کا مزاق اڑھاتے ہیں ان کے نمیان اس کے فیصلے کے نفاس کوئی طاقت نہیں رہو سکتے کیونکہ وہ سب سے زمدست ہے انہیں اس کے فیصلے میں غلطی کا امکان میں نہیں ہوتا قریش کی تقضیم استہزہ ایزار آسانیا سازشیں پھر واقعہ پرشان کرنے والی باتیں ہیں آپ ان سے ہم سے زیادہ تاثر نہ لیں بلکہ ہر وقت اللہ پر بھروس کریں آپ یقیناً صحیح راستے پر چلنے والے ہیں اللہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے جہازہ وہ ضرور وقت آپ کے مدد کرے گا نہ مردوں کو سنا سکتے نہ ایسے بہلوں کو اپنی پکار سنا سکتے جو پیٹ پیچھے بھاگ رہے ہیں استہزہ سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل مردہ ہو چکے یعنی آپ کی نصیت ہدایت نہ تو ان لوگ کو کچھ فائدہ دے سکتے ہیں جن کے دل مر چکے نہ ان کے دلوں میں کان بہنے بلکہ ان کے کان بھی بہنے ہیں کہ اس ہدایت کو سننا ہی نہیں چاہتے اور لوگ کے اُلٹے مو پھیر جاتے ہیں تو ایسے لوگ جن کا یہ روائیہ ہو قرآن سن کے تو پھر وہ کیسے ہدایت پاسکتے ہیں ہدایت کے لئے تو کیا ہے چار سو ممکنہ صورتیں ہوتی ہیں ایک تو سننا پھر اس پر عمل کرنا اس کا دل میں اُتھرنا سماد کافی ہے سننے کے لئے اور پھر کہیں اس کو توجہ سے سننا اکل میں پڑکنا اور اس پر عمل کرنا تو یہی سب چیزیں ہدایت کے لئے لازم ہیں مگر یہ کہ لوگ کہیں اس چیزوں پہ ہی کہیں نہ سننا چاہتے ہیں وہ مو پھیر جاتے ہیں تو نہیں آپ ان لوگوں کو گمراہی سے بچا کے لائے راست پہ لانا سکتے ہیں جو ہماری آراد پر مال آتے پھر فرما مردہ بن جاتے ہیں جب عذاب کی بات پوری ہونے کے وقت آ جائے گا تو ہمیں اس کے لئے زمین سے چانوں ہوں نکالے گے جو ان سے کلام کرے گا جو لوگ فلا فلا لوگ ہماری آرادوں پر جگہ نہیں رکھتے وہ جان لے گے یعنی آپ کی نصیت حدایت صرف ان لوگ کے حق میں مفید ہے کہ خود بھی حدایت کے طالب ہوں آپ کی باتوں کو غور سے سنتے ہو ان کے دل زندہ ہو دل کے کانوں سے سنتے ہو دل کے آنکھوں سے اللہ کی آیات کو غور فکر کرتے ہو ایسی لوگوں سے امان آنے کا حدایت پانے کی توقع کی جا سکتی ہے اور دعبطن کا لفظ استعمال کس نے ہوئا ہے کہ دب یعنی عام رفتہ سے مشہی سے حلکی دب یعنی عام رفتہ سے چلنے مارے جانوار کو کہتے ہیں دعبطن ہر اس جاندار کو کہتے ہیں یہ حلکی چال چلتا ہو خواہو پیٹ کے بل چلے ساپ کی چپکلی وغیرہ پاؤں کے بل چلے انسان وہاں کی مندر وغیرہ اور وحشی جانوار جو چپائے ہیں اس طرح کے تو اس آئے میں دعبطن سے کہتا ہے معلوم تو یہ یہ تو انسان کی شکر یا اسے ملتا جدہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کو دعبطن خروج خروج کے عادت ہوگا یعنی عادت کے خلاف ایک آگا ہوگا اس خروج کے علامت خروج کی قیامت میں سے ایک علامت ہے یہ دعبطن ارد کا آنا سجدہ ابو خریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں جب ظاہر ہو جائے تو اس وقت کسی کو ایمان آنے کا فائدہ آنا ہی ہوگا اللہ یا کہ وہ پہلے ایمان آنے چکا ہونے ایک عمل کا طہرہ ہو ایک سوچ کا مغرب سے تلوح ہونا دوسرہ دجال کا نکلنا اور تیسے دعبطن ارد کا خروج سجدہ ابو خریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعبطن ارد نکلے گا تو اس کے پاس سلمان کی مہور اور موسیٰ کا ساہوگا پھر وہ سائے موسیٰ سے مومن کے موں پر لگے کھینڈے گا جس سے وہ چمکٹ اٹھے گا اور کافر کے داخل پر سلمان کی گوٹھی سے مہور لگا دے گا آیاتِ آپ کو اوفیزاراون حتی اذا جاؤوا قال اکذبت بآیاتِ من لم تحیط به مها علم المآمتا كنتم تعملون وباقع القولو فهم لا ينطقون آن لم يرون ان جعلن الليل يسكنوا فيه فيه من دهار مبصرون ان فجال كان آیاتِ لقومی يؤمنون ویوما يدفق في السور ففدع من في السماوات من في الآ прикل اللہ من شیاء اللہ وقلت آتو هود آخرين اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایسے لوگ کے ایک فوج کٹھی کریں گے جو ہماری آیات کو چھٹلاتی تھی پھر ان کی گروہ بندگی جائی جہاں تک کہ وہ سب آ جائیں گے اللہ ان سے پوچھے گا تم نے میری آیات کو چھٹلایا حالانکہ علمی لحاظ سے تو تم نے ان کا ہاتھا نہیں کیا تھا اگر یہ بات نہیں تو پھر تم کیا کرتے ہو اس کی ذنب کی وجہ سے ان میں عذاب کی بات پوری ہو چکی ہو یہ بول نہ سکیں گے اور کیا وہ گروہ نہیں کہتے ہیں ہم نے رات کو اس لیے بنایا کہ وہ اس میں عرام کریں اور دن کو اس لیے بنایا کہ کیا اس میں یہ کام کاج کر سکیں ان میں سے اکثر لوگ کے بہت سے نشانی ہے جو ہمارا لاتے ہیں اور جس دن سور پھوکا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں سبید میں ہوگا سب گھمرہ اٹھے گی مجوز اس کے جنہیں اللہ اس خول سے بچانا چاہے اور سب کے سب اللہ تعالی کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے جس دن ہر عمد کو ایسے لوگ کے ایک فوج کٹھی کری جائے گی جو ہماری آیات کو چھتلاتے تھے ان کے گروہ بندی کی جائے گی اس آیت میں میں نے محشر کا ایک منظر پیش کیا کہ مجرموں کے ان کے جرائیم کے لحاظ سے الگ الگ جماعتیں بنا دی جائیں گی بسنا مشرقوں کی الگ جماعت ہوگی کافروں کی الگ بعض مفسرین سے مزاد لیہا کے مقزمین کو محشر کی طرف لے چلے گی اور اتنی باقصر سے ہوں گی کہ پیچھے چلنے والے کو آگے بڑھنے والے سے روک دیا جائے گا اور یہ جیسے یہ کہ ان کو روک دینا اور یہ لوگ قصر سے موجود ہوں گے اور ان کے پاس آیات کے انکار کوئی دلیل نہیں تھی جس کے وہ چھتلاتے رہے اللہ یا کہ وہ باتیں تمہیں ان کے گرفت میں سمجھ نہیں آتے تھی بجائے اس کے کہ تم غور و فکر کرتے ہیں ان کو سمجھنے کے کوشش کرتے ہیں تم نے سرے سے انکار کر دیا اور لہذا تمہارا معمول بھی بند گیا کہ اللہ تعالی کی بات کو بلا سوچے سمجھے ہی چھتا دیا جائے اللہ تعالی کی آیات کو بلا سوچے سمجھے ہی چھتا دیا جائے یہ تمہاری عادت بند گی اگر یہ بات نہیں بتا ہو تو تم کیا کام کرتے رہے کیا تم ثابت کر سکتے تم نے تحقیق کے بعد ان آیات کو جھوٹا پایا اور تم میں یہ کہتے ہیں علم حاصل ہوگے جو کچھ ان آیات میں مذکور ہے مدرس نہیں کہ ان آیات پر کبھی غور و فکر کیا کبھی تم نے اس کو آزمایا کبھی اکثر ہی تم نے اس کو غور و فکر کیا چھتلا دیا اس پر غور و فکر کیا ہی نہیں مرنے تو تم ضرور حضائیت پاتے اور آج اس طرح کی گروہ میں شامل نہ ہوتا جو اللہ علم میں بمانی گروہ ہے اور آج ان کے زن کی وجہ سے ان کے پہزاب کی بات پوری ہو جائے کہ تو وہ بول بھی نہ سکیں گے یعنی ان پر اولٹ پڑے گی اس کے قصور ثابت ہو جائے گا کہ انہوں نے غور و فکر ہی نہ کیا جب یہ قصور ثابت ہو گیا تو پھر واقعہ اللہ ان کے آیت کے ساتھ معنی صافی کا معاملہ کیا لہٰذا انہیں اس سوال کے کوئی جواب ہوئی حسن نہ آئے گا یعنی یہ دن اور رات اس میں بھی ایک نشانی ہے آگے پیچھے آتی ہے غور و فکر کرو تو اللہ تعالیٰ کی توحید پر تلالت کرتی ہے یہ نشانی ہے ایسی جنہیں ہر شخص ہر وقت میں مشاہدہ کرتا ہے کہ تم نے کبھی سوچا یہ دن رات کیسے پیدا تو کبھی راتیں لمبی ہو جاتے کبھی دن کبھی اس کے برعکس کبھی موسم بدل دیانے سے سورج اور ترمائی زمین کے باہر میں تعلق کیا ہو جاتا ہے تو یہ سب چیزیں ہی جس پہ تم غور و فکر کرتے وانا تم نے اس سے بھی سبق نہ لیا ان سب چیزوں میں وہی غور و فکر کرتے ہیں جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں اور جو ایمان لاتے ہیں جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں میں یا زمینوں میں سب خبرہ اٹھے گئے مجود ان کے جنے اللہ اس خول سے بچاہ لینا چاہتا ہو یہاں مہتبر روایات سے مانم ہوتا ہے کہ نفقہ سور دوبارہ پیدا ہوگا پہلے بار جب سیدن سور پھونکیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی تمام دنیا پر بات ہو جائے گی جب سور پھونکا جائے گا تو مرد اپنے کپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے وہ کونسی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس جن کے خول سے بچائے گا تو یہاں ایمان دا لوگ ہیں یا فلشتہ مثلا اسرائیل میں ایسرائیل وغیرہ کیونکہ سب نفقہ سور ان کی توقع مطابق ہوگا اس لئے ان پر دائشت تعلیدہ ہوگی جب ان کے لئے حق پر ہوگی یہ غالبا نفقہ سانی کی بات ہے کیونکہ نفقہ اول کے بعد میں ایمان دا لوگ نایت کے لئے بلکہ نام ہونے کے برابر ہوں گے کیونکہ حدیث سے ہی ہمیں یہ بات واضح ہو جائے کہ قیامت بطری لوگوں پر قائم ہوگی نیئے لوگ قیامت سے پیشتر اٹھا لیا جائیں گے اور سب حقیر بن کے اللہ تعالیٰ کے پیش کیا جائیں گے اللہ من شاء اللہ وقل آتہو داخرین داخر کے معنی آجزی ذلت و حقات تینوں باتیں پائی جاتی ہیں یعنی کی ساری کی ساری مخلوق آجز و حقیباً کہلہ کتاب دی حضور پیش کر دی جائے گی سب اپنے آپ کو قصورہ سمجھیں گے باتے ہوں گے جیسے کوئی قصورہ غلام اپنے آقے کے سامنے پیش ہوتا ہے وَتَرَ الْجِبَادَ تَحْسَبَهُ جَابِنَهُ وَحْيَا تَمَرُوا مَرَ السَّحَابِ سُنْعَا اللَّهِ اللَّذِي اَتْقَنَا قُلَّا شَئِنَّهُ خَبِرُ مِمَا تَفْعَلُونَ بَنْجَعَا بِالْحَسَدِ اِتْفَالَهُ خَيْرُ مِنْهَوَا هُمْ مَنْ فَسَئِيُّ اِذِنْ آمِنُونَ اس دن تو سمجھے گا پار اتنی اپنی جگہ پر جمعی ہوئے ہیں حالانکہ وہ بات لگ کسی چال دن چل رہے ہوں گے اور یہ اللہ کی قدر کے قدر شما ہوگا جس نے ہر چیز کو مضبوط منایا ملے شما تو تم جو کام کرے وہ اسے باقابل ہے جو شخص اس دن بھلائی لے کر آئے گا اسے بھی ملے ترمت لا ملے گا وہ ایسے ہی لوگ اس دن کا براہر سے امن میں ہوں گے یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت ہوگا کہ تنظام قائداد مذہبت دس خلال واقعہ ہو جائے گا جب ہی مسلسل حد کو لکرانے لگی پہاڑوں جیسے ٹوز سکت اپنی جرس کھوڑ کے کھیڑ چھوڑ دے گی اور نیزہ نیزہ ہو جائے گی اور اس دھول کے فضاء میں ارتی پھلے گی جیسے دھولی روئی ہو اس مقام میں اسی تشویر بادلوں کی طرح دی گئے یہ پہاڑ ایسے ہوئے جیسے بادل سنو اللہ 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 کی قطرت کے قشم ہوں گا جس نے ہر چیز کا مضبوط منایا بلا شما تم جو کر رہے ہو اس سے باقابل ہے اتکنہ کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے کائنات جس چیز کو بھی بنایا وہ اس کی کارکرنے کی بے مثال نمونہ ہے اتکنہ العمر کے معنی کسی چیز کو فنی محر کے ساتھ مضبوط منایا جو مدت تک کام کرنے میں خرام نہ ہو مثل یہ کہ صورت چانس تارے یا زمین و آسمان جب سے کائنات پیدا ہوئی ہے اپنے مقصد کے لیے چلے دوڑے چلے جا رہے ہیں کسی کی چال میں بنا فرق آئے ہیں نہ نمہ بھر کے تاخین تقریب ہوئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کی سب سے بڑی نشانی ہے اور جب یہ سب چیزوں میں خلل آئے گا تو اسی وقت قیامت قائم ہو چاہے گی منجر عابل حسن فرحو خیر منہا اس دن جو شخص ابحلائی لے کر آئے گا اس سے بہتر بطلب آئے گا ایسے ہی لوگ اس دن کا براہر سے امن میں ہوں گے تمہارے احفال و اعمال سے اللہ تعالیٰ پوری طرح واقف ہے تمہاری نیت سے بھی واقف ہے تمہارے احفال کے پورا پورا رکار اس کے پاس محفوظ ہوگا یہی وہ دن ہوگا جب تمہیں تمہارے احفال کا بدلہ دیا جائے گا اور یہاں بھلائی سے مراد کیا ہے ایمان اور معالی سوالیں یعنی نیک احفال کے اچھے بدلے تو اللہ کا عام سوافتہ یا قانون کے بتا ہے ہر نیکی کے عوض دست نیک گناہ زیادہ عجد دیا جائے گا اور یہ اس کا اپنے نیک مندب پر فضل و احسان ہوگا اور اگر کوئی احفال اللہ کی خوشنوزی کے خانے مجال آیا گیا ہوگا بعد مسکین دنگ داشت بھی کی ہوگی تو اس کا عجد اللہ تعالی ساس گناہ یا دست سے بھی زیادہ گناہ دے سکتا ہے اور اس دن امانداروں پر کپڑات تارینا ہوگی اس کے دو وجہ ہوگی ہے کہ یہ تو کہ جو کس جنس دن ہوگا اس کے توقع ان کے امان کے مطابق ہوگی اور جی ساس کے انسانوں پہلے سے خبر اسے مچاؤ تو وہ کر رہی لیتا ہے اگر اسے کپڑاتا نہیں ہے دوسری یہ کہ اس کے اچھے حمار کا بدا ان کے توقع سے بڑکا مل را ہوگا اس لاسے ان کے حملات کے بلکے حملات کے وقتی بلکے خوشنی کا مقاوم ہوگا اسے کپڑت آمازم دا شاہی اسے کپڑت скажب Place ایسے کپڑاتا원�چ ساہانے کپڑت اسے اسے آمازم اسے nutrition ڢی ڭ ڭ مرائی لے کر آئے گا تو اسے لوگ جہنم میں پھینک دیا جائیں گے اور کہا جائیں کہ تمہیں اتنا ہی مطلعہ ملے گا جو تم کام کرتے رہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مجھے تو یہی حکم ہوا کہ ان میں سے اکثر شہر کے مالک کے حقیقی کی دات کروں جس نے اسے ترہا مخشاہ اور چیز کا مالک جو مجھے حکم دیا گیا کہ میں فرما بندہ بندگرہ ہوں اور یہ قرآن پڑھ کے سنا ہوں اور جو شخص نحیاس پہ آتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے آتا ہے جو گمراہ ہوا اس نے اپنے آپ ان سے کہہ دیجئے تو میں تو صرف ایک برانے والا حدیث دکھا ہے سب تاریف اللہ کے ہی نہیں ہے جو بہت قریب تمہیں ایسی نشانے دکھائیں گے جنہیں تم پہچان لوگے جو کچھ تم لوگ کریں اور اسے آپ کا پر بندگا بے خوابت نہیں ہے جو برائی لے کے آئے گا جو ایسے عمال لے کے آئے گا جو اللہ تعالیٰ کی ضابط قانون کے مطابق نہ ہوں گے تو اس کا یہ جرم ہوگا اور اس جرم کی سے سزا دی جائے گی اور جو اللہ تعالیٰ کسی حال میں بے اپنے مندوں میں ظلموں سے آتی نہیں کرتا یہ لغمات کے کئی چنا میں ایسے ہیں جن کی سزا دخول فرددار ہی ہے یعنی آگ میں داخل ہونا ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دینے میں یہ تو یہی حکم ہوا کہ میں اس شیعر مکہ میں یہ مالک کے حقیقی اعتاد کروں جس نے اسے احترام و عزت بخشی ہے مکہ کے مالک ہونے اللہ تعالیٰ نے اس لیے سے کر کیا کہ اس صورت کے نزول کے وقت دعوت اسلام کو مرسز تبلیق صرف مکہ ہی تھا اللہ تعالیٰ کی بادت و عطاعت اس لحاظ سے بھی کرو کہ یہ ضروری ہے کہ جس نے شیعر کو قابل اعترام کرا دے دیا جس کے بے شمار فائدے اے قرآس والو تم ہی اٹھا رہے ہو صحیح تو نیاب الخصوص گھر کے متولی ہونے کے بعد تمہیں عزت و عطاعت غائب رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی اعترام کی وجہ عرب کے ڈاکول و ٹرینر سے تمہیں اجازے اور تمہیں اموار بے فوز جاتے ہیں اور بالخصوص تمہاری ترجائیت قابل کو کوئی لوپنے کی جوزت نہیں کرتا فیزی سے تم پر رہداری اعترام کر دو تو یہ لوگ اس پر ہاتھ میں دی داتے ہیں آخر عرب کے لوگ کوئی دلوں میں تمہاری اعترام اس سے گھر کے عزت و حیبت کی وجہ کس نے ڈالی ہے یہ کوئی تمہاری معبودوں کا قائدہ ہوئی بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس پر مرزایت کی طاعت ہے اس کا فرمہ بند کر رہا ہوں گے پھر حکم ہوا ہے جس کا قرآن نازل ہوتا چاہتے ہیں سب کے سامنے لوگ کو سناتے چاہیے یہ بات یہ بات کی تم قرآن کی آیات کی طرف توجہ دیتے ہو یعنی صحیح راہ کی طرف آتے ہو یعنی یہ میرزے میں داری نہیں میرزے میں داری تو صرف قرآن سنا دے نہیں پھر اگر حدایت قبول کر لو کہ دس میں تمہارا ہی بلائیت دیو میں اللہ عزت و اقتدار بخشے گا اور آخر میں جہنم کساب سے بچ ہو کہ گمراہ ہی رہنا چاہتے ہیں تو تمہاری بزیر اپنے کام سنات جاب دے چکو وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُّرِيكُمْ آَيَاتِهِ فَتْعَارِفُونَهُمَا رَبُّكَ بِغَافِلْ أَمَّةَ عَمَلُونَ جیس کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لئے ہے انگریب تمہیں ایسی نشانے دکھائے گا جنہیں تم پہنچان لوگ ہیں جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو آپ کا پرمزگاہ بے خابر نہیں ہے ایسی نشانے جیسے تمہیں بہت خوبی معلوم ہو جائے گئے وہ باتیں میں کہتا تھا وہی حق و درستی یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ظنیل و خوال کرے گا مسلمان کو آرے وقت میں ساتھ دے گا ان کی مدد فرمائے گا تمہاری سرطور معادرانہ کوششوں کے باوجی اللہ اسلام صلی اللہ بلند ہو کر رہے گا اس سرطح تم ٹھیک طرح سے پیشا لیا جائے کہ تم سے کیے گئے وعدے بھی درست ہوں گے یہ قرآن بھی درست ہو حق ہے سب کچھ مانے پر غیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں چنانسے فتح مقاہ اس کے بعد سب پر خوافار ہو مسجد کی نمقاہ پر یہ مقاہی مدد کشف ہوگے کہ آن لانے کے لیے لانے کے لیے ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں رہا جی الحمدللہ میں یہاں پر سور کمپلیٹ ہوتی ہے سوالی صاحب کوئی سوال ہو تو سلام دعا کر لیتے دوانے حمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ وابی حمدی کشن اللہ 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 استغفر کباتو بھولے السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ